ہلو ایبریون جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیپر لیگ کا جو معاملہ چل رہا ہے اور ہر دوسرے چینل پر پیپر لیگ کے بات ہو رہی ہے بہت ساری بارڈ سے آ گئی ہے ان چیزوں پر ویڈیوز کی اور میں بہت سارے سٹوڈنٹس کے کوششنز دیکھتا رہتا ہوں پوستے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز کا دھیان دینا ہے کہ جو یہ بارڈ آئی ہے یا جو یہ پرستیتی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے اس میں جو سٹرونگلی کھڑا رہے گا بہت سارے اس بارڈ میں بہنے والے ہیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں مانسک استیتی سے آپ لوگ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ جو بچے تیاری کر رہے ہیں اور کر رہے تھے وہ کچھ بچے ٹوٹ چکے ہیں لیکن دھیان دیجئے کہ جو ٹوٹ چکے ہیں جو اپنے جو ایم تھا ان کا اس ایم سے ڈیویٹ ہو چکے ہیں ادھر ادھر ہو چکے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی میں خود کو ایکسکیوز دوں جو بھی پیپر لیک کا معاملہ ہے کچھ بھی ہے اگر میں نے خود کو علاو کر دیا ٹوٹ جانے کو میں نے خود کو علاو کر دیا کہ میں دن بھر ایسی ہی خبریں پڑتا رہوں اپنا سلیبس چھوڑ دوں دیکھیں ایک بات پکی ہے کہ پیپر ہوگا اور ان فیوچر کسی نہ کسی کی جواب لگے گی اگر پانسو ویکنسی ہیں دیکھیں میں فر ایکزیمپل بول رہا ہوں پانسو ویکنسی ہیں تو یہ پانسو لوگ اس جاب میں جائیں گے ہی جائیں گے اور ایک چیز اور میں پہلے بھی آپ لوگوں ویڈیو بتا چکا ہوں کیا ہوا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ہمارا سیلیکشن ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ انیس میں تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جیسے ہمارا فرس پیپر ہو گیا تھا تو بہت سارا ایسا ایک طرح سے یہ مان کے چلیئے کہ جب ہمارا انٹرڈیو ہونا تھا مینز کا کیا ہو چکا تھا مین پیپر ہو چکا تھا اور انٹرڈیو کی بات چل رہی تھی اب انٹروڈیو میں کیا ہو رہا تھا سب ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹریڈیو نہیں ہوگا انٹریڈیو میں کچھ نہیں ہونا ہے اس نے بند ہو جانا ہے اور جو پیپر فرس ہمارا ہو چکا تھا جس کے بیس پر ہمارا سیلیکشن ہوا تھا ہے انٹرویو کے لیے تو بہت زیادہ لوگ یہاں پر کیا ہو گئے بچلت ہو گئے ٹھیک ہے اس پیپر کو جنہوں نے کلیر کیا تھا وہ لوگ بھی میں دیکھتا تھا کہ دن بھر وارڈ سپ گروپ میں ایکٹیو ایکٹیو رہتے تھے اس میں بہت ساری بحثوں بحث کا حصہ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ انٹرویو بلکل بند کروایا جاگا انٹرویو ہوگا ہی نہیں کچھ نیتا ٹائپ کے جو ہوتے تھے انہوں نے پیسے بھی کھٹے کیے بچوں سے پانچ پانچ سو روپے کھٹے کیے کہ ہم کوٹ جائیں گے انٹرویو بند کروائیں گے انٹرویو نہیں ہوگا لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جن لوگوں کا سیلیکشن ہوا اس میں کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا جو انٹرویو تھا اس کی پوری تیاری پر جھٹے رہے اب کیا ہوا فائنلی انٹرویو ہوا اب آپ کے کیس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ پیپر لیک ہوا ہے اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے لیکن جو پرابلم ہے کیا اس کو میں چوبیس گھنٹے اپنے دماغ میں بٹھا کر جو اپنی تیاری ہے کیا مجھے اسے جیرو کر دینا چاہیے کیا ان فیوچر پیپر نہیں ہونے والا پیپر ہوگا ہنڈر پرسنٹ ہوگا تو میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی نیوز میں اگر رہنا بھی ہے ٹچ میں تو آپ لوگوں کا شام کا بس دس منٹ کافی ہے آپ کو جو چیز دیکھنی ہے کسی آثنٹک کسی چینل پر دیکھ لیجئے کسی نیوز پیپر میں پڑھ لیجئے ٹھیک ہے بیس تو یہ ہے کہ نیوز پیپر میں پڑھ لیجئے کسی چینل پر پڑھ لیجئے اب آپ کو پل پل کی خبر چوبیس گھنٹے پل پل کی خبر آپ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کوشش میں کیا ہوگا کہ آپ مانسک روپ سے ٹوٹ جائیں گے دوسرا میں خود یوٹیوب چینل چلاتا ہوں اور آپ لوگوں بتا دوں کہ پچاس ایسے چینل ہے کہ وہ آپ کو یہ جو پیپر لیگ کی کہانیاں ہیں وہ اتنا گھما پھرا کے آپ کو لوگوں کو سنا رہے ہیں کیونکہ ان کے سبسکرائبر بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں میں آپ لوگوں بتا دوں کہ کئی چینل ایسے ہیں میں بھی چاہتا تو اس پیپر لیگ پر بہت سارا کیا کر لیتا ویڈیوز بناتے رہتا اگر ڈیلی ویڈیوز ڈالوں گا پیپر لیگ کے آج کے ٹائم میں تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا چینل کی گروہت ہوگی بہت سارے بچے بس اس کہانی کو سننے کے لئے پیپر لیگ کی کہانی سننے کو آتر ہو رکھے ہیں اور دن بھر اس طرح کی خبروں کو چلا رہے ہیں تو چینل میں جو منیٹائز چینل ہے جیسے ہمارا ہے تو اگر جتنی ویڈیوز چلیں گی اتنا زیادہ آرننگ کا سورس بڑھ جاتا ہے تو اس پیپر لیگ پہ آپ لوگوں کو زیادہ اب ہمیں بس انفرمیشن مل چکی ہے پیپر لیگ ہو چکا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آثنٹک ویب سائٹ کیا ہے آپ لوگوں کی وہ ہے آپ کی یوکے پی ایسی اگر آپ ہر دن جا کر یوکے پی ایسی پہ شام کو جا کے ایک بار چیک کر لیجئے جو بھی نوٹیفکیشن آتا ہے اس پر کیجئے اور اپنی تیاری پہ فوکس کیجئے ٹھیک ہے یہ پیپر ہوتا ہے ویلنگوڈ ابھی نہیں ہوتا ہے ایک مہینے بعد ہوتا ہے دس دن بعد ہوتا ہے چھے مہینے بعد ہوتا ہے لیکن کام آپ کی تیاری ہی آنے والی ہے تو اس طرح کے بہت سارے کوششنز میرے پاس آ رہے ہیں کہ سر پیپر کب ہوگا تیاری کروں یا نہیں کروں تو یہ بہی یہ والی جو ہے تیاری کروں یا نہیں کروں اس میں تو سیدھے سیدھے یہ ہے کہ آپ لوگوں تیاری کرنی ہے اور اپنا فوکس صرف اور صرف تیاری پر ہی رکھنا ہے اور پھر پیپر لیک ہو گیا تو ارے بھائی ہو گیا تو اس کے بعد جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم اس چیز کو نہیں کریں گے اور اپنا جو منوول ہے اسے نہیں ٹوٹنے دینا ہے جو مجبوط ہوگا وہ بعد میں جاب لے کے چلا جائے گا یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو مجبوط ہوگا وہی جاب لے کے جائے گا ویسے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو بھرتے تو ڈیڑھ لاک لوگوں نے اس پیپر کو بھرا ہے پٹواری لیک پال اس میں سے سیلیکشن کتنوں کا ہونے والا ہے پانسو ہزار بچوں کو سیلیکشن ہوگا اس میں آپ لوگ یہ سمجھئے کہ سیلیکشن اسی کا ہوگا جو سٹرونگ مائنڈ سے رہے گا اپنے شیڈیول سے ادھر ادھر نہیں ہوگا کیونکہ پیپر نے تو ہونا ہی ہونا ہے تو اپنا جو ٹائم ہے پورے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا ٹھیک ہے جو انفرمیشن ہے نیوز ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی شام کا ایک ٹائم فکس کا لیجئے جیسے میں جب تیاری کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہی سب بحث چل رہی ہوتی تھی دن بھر بحث ہمارے پاس میں کتنا الگ بھگ دو مہینہ تھا انٹرویو کی تیاری کرنے میں اس میں ہمارے ساتھ کے جو بہت اچھے تھے رہ گئے اس میں لیکچرر میں نہیں ہو پایا ان لوگوں کا اس کا ریجن صرف یہی تھا کہ وہ گروپس چلا رہے تھے لوگوں کو بول رہے تھے کہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے اس سے بیٹر یہ ہوتا کہ وہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے دو مہینے تیاری کرتے تو انگلیش کا اچھا خاصہ انٹرویو کلیر کر چکے ہوتے اور شاید وہ لیکچرر میں جا چکے ہوتے تو آپ لوگوں کو بس دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونا ہے اپنے ایم جو آپ کا ایم ہے نا کہ وہ ہے آپ کا پڑھائی اس پڑھائی پہ آپ جتنا ٹائم پڑھائی پہ دے سکتے اتنا دیجئے اپنا بس پھر سے کہوں گا دس منٹ نہیں چلو ٹھیک ہے آپ زیادہ لینا چاہتے لیجئے تیس منٹ لیجئے اور تیس منٹ میں فنش کیجئے جتنی ویڈیو دیکھنی ہے جو دیکھنی ہے جو کرنا ہے تیس منٹ میں کیجئے اس کے بعد اگر مجھ سے کوششن پوچھنا ہے اگر آپ لوگوں کو تو میں دیکھیں وہی آنسر کروں گا کہ آپ لوگ تیاری پہ فوکس کیجئے باقی کام جس کو جو کرنا ہو ہوگا اب دیکھئے کہ گورنمنٹ نہیں سن رہی ہے اب گورنمنٹ کا اپنا ایک ورکنگ کلچر ہوتا ہے ورک کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے آہ آندولن سے فرق پڑتا ہے لیکن میں آہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آہ چاہے آپ سڑکوں پہ رہے کہیں رہے ہیں اگر آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں آہ تو بھی ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اپنا اپنی لڑائی لڑنی بھی بہت جروری ہے لیکن کہیں نہ کہیں اپنی تیاری اس بات میں یہ نہ ہو جائے کہ آپ وہیں پر رہ جائیں آپ کی تیاری چھوٹ جائے اب بات آتی ہے کہ میرے چار ہزار روپے لگ گئے تو یہ یہ بہت سینسٹیم معاملہ ہے کیونکہ جس ٹائم آدمی کے پاس میں جاب نہیں ہوتے اس ٹائم سو روپے دو سو روپے جو ہیں وہ بہت مائنے رکھتے ہیں اور بچوں کے بہت سارے پیسے لگ گئے گورنمنٹ بھی اس بارے میں کچھ کر رہی ہے اور جو ایس ٹی ایف ہے دیکھیں ایس ٹی ایف پہ مجھے اس بار یہ یہ ٹھیک لگا کہ اس ٹی ایف نے ترنت ایکشن لیا ہے اب اس سے زیادہ اس ٹی ایف کیا کرے گی اب کچھ لوگ کہہ رہے کہ سی بی آئی لے آئیے اب سی بی آئی بھی آ جائی گی تو اس میں کیا فرق پڑے گا ہے نا تو جو بھی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنا ایکشن لے رہی ہے اس ٹی ایف اپنا ایکشن لے رہی ہے جو بھی ہوگا بعد میں ہوگا لیکن تیاری پہ آپ رکھ لیجئے میں ٹوڑ گیا ہوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں ٹوڑ گیا ہوں لیکن ایسا ہے دیکھئے میں سیدھے کیونکہ میں نے اپنی لائپ میں بہت سٹرگل کر کے بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں اور ابھی بھی جو ہے چل رہا ہے بٹ یہ جو شب دہنا کہ میں ٹوڑ گیا ہوں دیکھئے آپ اس کو ڈیسائٹ کریں گے کہ آپ ٹوڑ گئے ہیں یا کھڑے ہیں یا بکھر گئے ہیں وہ آپ ڈیسائٹ کیجئے آپ کو خود اپنی لائپ میں کبھی کبھی بھی جندگی میں خود کو ٹوٹنے مد دیجئے آپ اکیلے کھڑے رہیے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ سپوچ گئے گورنمنٹ سیکٹر کی جواب آپ میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں لیکن میں آپ لوگوں بتا دوں کی ٹھیک ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہر کوئی تو آئے گا نہیں نا ڈیل لاکھ میں سے اتنے لوگ تو آئیں گے نہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے تیاری کی ہے آپ کا برین ورک کر رہا ہے اچھا برین ورک کر رہا ہے تو اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں کریں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کریں گے تو بھی آپ لوگ اچھا اپنی لائپ جی سکتے ہیں اس لئے یہ سب مت کیجئے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو بہت اچھا مل جاتا ہے تو ویل این گوڈ نہیں ملتا ہے تو بھی ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی گاڑیاں سب سے بڑے بنگلے سب سے زیادہ جمین وو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے پاس میں ہے گورنمنٹ سیکٹر والا صرف اپنی جو بھی سویس ہے ٹھیک ہے میڈل کلاس آدمی کے لیے خود میں فیل کرتا ہوں میڈل کلاس کے لیے کیا ہے گورنمنٹ جو جوب ہوتی ہے وہ ایک طرح سے وردان کی طرح ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ شبد یوج مت کیجئے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں اگر میں دوہزار سولہ سے پہلے کی بات بھی کروں تو گورنمنٹ کی جگہ اگر میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا تو بھی ٹھیک ہے اپنی ایک لائف جی جا سکتی ہے اور اچھی جی جا سکتی ہے جہاں پر بھی آپ رہیں بس اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دیجئے لیکن یہ مت سوچئے کہ آپ ٹوٹ گئے ہوں آپ خود سوچیں گے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں تو آپ اپنی تیاری نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے جب سب فائنل ہو جائے گا تب میں تیاری شروع کروں گا دیکھئے تیاری میں بریک لانا ہے کیونکہ یہ سب میں نے اس لئے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں ہر کسی کا آنسر نہیں کر پا رہا ہوں اور بہت زیادہ باتیں بھی نہیں کر پا رہا ہوں اسکول کا کافی سارا کام آج کل ہے تو جب سب فائنل ہوگا تب ہی میں تیاری کروں گا یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی آپ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کریں گے اگر آپ تیاری روک لیں گے تو تیاری میں جب آپ کی ایک تیاری چل رہی ہوتی اس میں ایک بار بریک لانے کا مطلب ہوتا ہے 15 to 20 days آپ کو اپنی تیاری میں دوبارہ واپس آنے میں لگ جائیں گے اس لئے چاہے آپ history geography جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں اس تیاری کو چلاتے رہیے اس تیاری پہ آپ رہیے کسی بھی طریقے سے رہیے اگر آپ پہلے 10 سے 12 گھنٹے پڑ رہے تھے اتنا نہیں پڑ پا رہے ہیں تو اسے 6 سے 8 گھنٹے کر لیجے 4 سے 6 گھنٹے کر لیجے لیکن پوری طرح سے break مت لائیے نہیں تو آپ لوگ واپس آنے میں پھر سے time لگے گا اور جو paper ہے اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے دو چار مہینے جب بھی ہوگا اگلے مہینے کا جو time ہے وہ آپ لوگوں کا set ہے دیکھیں تو میں جب بھی اگر میں بات کروں تو میں ایک ہی چیز کو focus رکھا ہے میں نے life میں اگر آپ دیکھیں گے میں نے آپ لوگوں کے لئے بس کچھ چیزیں لکھ کے رکھی بھی ہیں کہ جس سے آپ لوگ شاید کسی کو help مل جائے کہ پرستیتیاں جندگی میں ہمیشہ بدلتی رہتی ہے ٹھیک ہے کبھی بری پرستیتی آتی ہے کبھی بری سے بری پرستیتی آتی ہے لیکن پرستیتیوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹوٹ جائیں ہم خود کو بدل دے تو پھر کوئی دوسرا آ کر ہماری life میں کچھ نہیں بدلنے والا ہے ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرستیتیاں بدلتی رہیں گی اگر برا وقت آتا ہے تو اس برے وقت میں تو ہمیں اور زیادہ سٹرونگ بننے کی ضرورت ہے وہاں پر جو مانسک روپ سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں تو مانسک روپ سے آپ کو کمجور نہیں ہونا ہے پرستیتیاں یاد رکھنی ہے کہ وہ جندگی میں بدلتی رہیں گی ہار ماننا اپنی عادت نہ بنائیں یہ میں نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ بہت سارے بچے بول رہے ہیں کہ میں ہار مان رہا ہوں لیکن دیکھئے ابھی لڑائی پوری نہیں ہوئی ہے یہ بھی آپ دھیان رکھئے پیپر پھر سے ہونا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ابھی سے ہار ماننا شروع کر دیا آپ نے فارم بھارا ہے اور آپ ابھی سے ہار مان رہے ہیں چاہے اب دیکھئے آپ کا پچھلی بار کئی بچے بول رہے ہیں کہ میرے تو 85-90 مارکس ہیں ٹھیک ہے اور اتنے مارکس آ رہے تھے یہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے ان لوگوں نے نہیں کسی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی جو ہائیس مارکس بتائے تھے وہ 82 82-82 کے قریبن ہی مارکس جو ہائیس تھے وہ تھے لیکن آپ کچھ بچے بول رہے ہیں میرے تو 90 مارکس بھی صحیح تھے چلیئے ٹھیک ہے مان لیا میں نے 90 مارکس صحیح تھے اس کا مطلب آپ کی تیاری بہت اچھی ہے اگر آپ دوبارہ سے پیپر میں بیٹھیں گے دیکھئے ہوتا ہے مانسک روپ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کم مارکس آ جائے لیکن ابھی تو آپ 90 بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی تیاری اچھی خاصی ہے اس تیاری کو آپ کو ڈاؤن نہیں آنے دینا ہے چاہے آپ کے مارکس جتنے بھی تھے اگر آپ کے مارکس 70 تھے تو آپ کو اسے 80 تک لے کے جانا ہے اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک گولڈن اوپرچونٹی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ سے جوب کھسک چکی تھی کم مارکس آئے تھے اب آپ کے پاس میں نے کہا نا کہ 50 days کا میں نے چینل پر ڈالا ہوا ہے 50 days میں کیسے تیاری کرنی چاہیے اگر 30 days آپ لوگوں کو ملتے ہیں پچھلی تیاری پلس آپ کی 30 days تو اگر 30 days اگر آپ آگے چلتے ہیں بینا کسی بات کے وچلت ہوئے صرف UKPSC کی ویب سائٹ چیک جرور کرتے رہیے کہ کب آپ کا ویسے بھی آج کل واتس اپ اور جو بھی انسٹاگرام اور باقی جگہ جو بھی آپ یوٹیوب پر آپ لوگ دیکھ رہے گے news آپ کو کسی طریقے سے مل ہی جاتی ہے کہ آپ کا exam کب ہونا ہے اب اگر آپ کے پاس 20 days ہیں 30 days ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے آپ لوگوں کے پاس ایک golden opportunity ہے دیکھئے ایک کہانی تھی آپ لوگوں چلیے باتوں باتوں میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں کہ ایک گاؤں تھا ٹھیک ہے آپ لوگ دھیان سے سنیے ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ باد آتی ہے ہر سال وہاں پہ کیا ہو رہی تھی باد آ رہی تھی لوگ کیا کر رہے تھے باد وغیرہ آتی ہے تو مچھلیاں کنارے پر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی باد میں جو پہاڑی علاقے کی باد تھی اس میں کیا ہوتا ہے لکڑیاں بھی بہہ کے آتی ہیں تو ایک آدمی جس کی جھوپڑی وہاں ندی کے کنارے تھی اس نے اس میں اپنے لیے ایک opportunity ڈھون لی اس نے کیا opportunity ڈھون لی مچھلیاں آتی تھی خوب مچھلیاں اپنا پکڑ کے مچھلیاں کھاتا تھا اور جتنی وہاں سے لکڑیاں بہہ کے آتی تھی یہاں پر اس نے ایک لکڑی بڑی سی لکڑی پکڑ کے اور جتنی لکڑیاں تھی ان کو باہر نکالتا رہا اور سال بھر کے لئے اپنے لیے گھٹر بناتا رہا اور جیسے ہی باد لوگ باد سے پریشان تھے اور اس نے اس میں opportunity ڈھون لی تو آپ کو کیا کرنا ہے جو یہ باد آئی ہے پیپل لیگ کی آپ کو سمپلی اس میں ایک opportunity ڈھون لی opportunity کیا ہے اگر آپ کے marks کم آئے ہوئے تھے آپ اپنی تیاری پر جھٹے رہیے باقی لوگ news دیکھ رہے ہیں دھیان رکھیے 99% لوگ آج کیا کر رہے ہیں 99% لوگ news پر ہی focused ہیں وہ اپنا سارا time ادھر ہی لگا رہے ہیں جس کی تیاری اچھی بھی تھی کئی لوگ کئی لوگوں کا selection ہونے والا تھا ٹھیک ہے ان لوگوں کا selection ہونے والا تھا لیکن وہ مانسک روپ سے کیا ہے کمجور آج وہ مانسک روپ سے کمجور ہو چکے ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دھیان دینا وہ اب انہوں نے اپنی تیاری کی جگہ یہاں news نے انہیں اتنا وچلت کر دیا ہے کہ ان کی performance down ہو گئی ہے اب ان کی performance اگر down ہو گئی تو اس کا مطلب job ہاتھ سے چلی جائے گی اور آپ کو کیا کرنا ہے جو اگر جس کے وہ کم time ملا تھا تو وہ کئی بار باجی مار جائے گا تو آپ لوگوں دھیان رکھنا ہے پورا focus آپ کو ابھی بھی تیاری پر ہی رکھنا ہے یہاں news کے لئے میں نے کہا آپ لوگوں 30 minute بہت بار اس چیز کو repeat اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرا پورا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو میں تیاری پر ٹکا کے ریک پہوں کل کو جب آپ لوگوں کا selection ہو نا اور کسی 50 جس کے 50 نمبر ابھی آ رہے تھے اور وہ جا کے 80 نمبر لائے گا اور کمنٹ کرے گا اسی ویڈیو کے نیچے تو مجھے بہت اچھا فیل ہوگا کہ میں نے کم سے کم ایک یا دو کو motivate کیا یا ان کو تیاری پر لا پایا کیونکہ میرا خود کا ہی یہ ایک focus رہا ہے چاہے ہو کہیں کا بھی selection ہو چاہے UP میں selection ہوا تھا یہاں LT کے ٹائم میں selection ہوا تھا ٹھیک ہے اور lecture کے ٹائم میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر چلتی تھی ہاں یہ تھا کہ پیپر لاکھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ میں نہیں جانتا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ لیکن یہ میں جرور جانتا ہوں کہ ہر ٹائم اس طرح کی خبر آتی ہی رہتی رہے لیکن آپ کو اپنی تیاری پھر بھی نہیں چھوڑ نی آپ کو اپنی تیاری پہ ٹکے رہنا ہے مانسک روپ سے آپ سٹرونگ رہنا ہے اور پھر یہ ہی پاسا ہے اسے پلڑ دینا ہے جہاں پچاس تھے وہاں پہ اسی لے آئیے اپنا سیلیکشن لیجئے اپنی جاب پہ جائیے اور پھر بعد میں لوگوں کو کہانیاں سنائیے کہ ہاں اس طرح کا ٹائم تھا میرے لیے ایک opportunity تھی بہت سارے لوگوں کے لئے opportunity کی طرح کام کرے اور میں خود لک میں وشواص نہیں کرتا بھاگی میں وشواص نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو پرستطی ہے اس پر اس کو بلکل نجرے اس پر آپ کو گڑانی ضرور ہے پرستطی کو سمجھ ضرور ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ ورڈ یاد رکھنا ہے 24 گھنٹے اس پر ٹکے رہنا کیونکہ پیپر ہوگا ہی ہوگا 100% پیپر نہیں ہونا کوششن کے جواب میں جتنے میرے پاس تھے اتنے دے چکا ہوں اور جو مجھے کہنا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو کہے چکا ہوں تو آپ لوگ اپنی تیاری پر ٹکے رہیں گے اور آپ لوگ سکسس کے اپنی سٹوری اس بعد میں چینل پر آکر آپ لوگوں سے جرور پوچھوں